اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب دودھ خریت افیت سے ہوں گے میں ہوں خوند رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل روپنی بلا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب دودھ خریت افیت سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو کسی کو دائر شیئر کی میری جانرے کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں تو آپ دوستو کا بہت بہت شکریہ اور دقریبا میرے لینس ویڈیو سبسکرائبر ہو چکے ہیں اور یہ سب آپ کی دعائیں میں نیدد کر رہا ہوں کچھ کر رہا اور آپ لوگ اس کا پھل دے رہے تو آج جو ہے اتوار کا دن ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے کپڑے وغیرہ نیلے پڑے ہوئے تو یہ میں نے اب کو بتایا تھا کہ دفتر کے انتر جو ہے وہ کام وغیرہ جو کافی زیادہ ہے تو آج ہے فنکشن کیومکہ ہجی ہوگی ہوتی ہے فنکشن کی انترالرہ ٹریننگ ہوتی ہے ایک حال ہوتا ہے جس کے اندر ہے جو ہجی جا رہا ہے حج پر تو ان کو بلا کر فیملی جو ہوتی ہیں میعاں بھی ہوتی ہیں ان کو بلا کر سب کو بلا کر ان کو بتاتے ہیں کہ حج کیسے کرتے ہیں یا جو حج کی ترتیب ہوتی ساری بتاتے ہیں کہ ہم نے گاڑیاں ہوگا کیسے بیٹھرا ہیں ائرپورٹ سے کیسے رزید جی کو نہیں پتا ہوتا تو وہ آتے ہیں جو ان کو پتہ رہتا ہے وہ فنکشن میں نہیں آتے تو ابھی میں نے جو ہے وہ پہنے ہا لی ہے آہ ویسے آج تقریب بنا بھی جو ہے ٹائم جو تقریب آنا ہو بجنے والے ہیں کہ میں آہ پانچ میں جکاٹا اٹھا ہوا تھا تو پہ پیس ہو گیا کیونکہ میں نے کہا یار یہ تو آ رہا ہے تو اتوار پل دن فہنا دل صاحب بھی تھوڑے لیٹ آتے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنے بستر بستر وغیرہ جو اس کو گول کر لیا اور ابھی جو ہے میں نے کپڑے گول دیکھ سکتے ہوتا رہے ہیں اور یہ بھی بھیرے بہنے پہن لیے کیونکہ یہ ہے کہ وہ دو تین دنوں کے پہنے ہوئی تھے کیونکہ اصل میں بات دیا کہ کام زیادہ تھا وہاں کے اندر اور وہاں پہ بیگ وغیرہ دینے ہو تھے ہاجیوں کو اس کے اندر مٹی وغیرہ کیونکہ جس دن مزدے پہ آئے تھے بیگ تو ان کے اندر جو ہے وہ دوستو کافی جو ہے وہ بہت دن جب آئے تھے وہ بارش کے اندر آئے تھے تو وہ گاڑی کے اندر نہیں جو ہے وہ مٹی وغیرہ تھی فرش کے اوپر تو وہ کیا ہوا کہ ان بیگوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی تو اسی وجہ سے جو ہے وہ سہاری مٹی جو ہے وہ کپڑوں پہ لگ رہی ہے میں نے کہا یہاں کپڑے جو ہے تو تتیل نہیں کرتا تو کل میں دھوبی کو جو ہے وہ کپڑے کٹیوں اور رات کو میں نو بجے آئے تھا دفتر سے تو جہاں سے بھائی وغیرہ کپڑے وغیرہ جو ہے اسٹری کرواتے تھا میں نے سوچا کہ یار اس کے پاس چلتا ہوں لیکن وہ تو اس کی شاپ ہو گئی بند تو پھر میں کمرشل اری میں گیا یہاں پہ ہمارا دفتر ہے وہاں پہ گیا تو میں نے کہا یار میرے بنی کر گئی یہاں مجھے نہ ہے تو جوٹا جو ہے وہ اسپریسٹ کرتے ہیں اس نے کہا یارا تو ٹائم نہیں آپ کو صبح 14 بجے ملے گا تو میں پریشان پڑ گیا میں نے کہا یار ابھی کیا کروں وہ کپڑے پڑھانے پہنے ہوئے تھے وہ اتار ہو یا نہ ہوتا اور پھر میں نے کہا یار کپڑے تبدیل کا لیتا ہوں پھر کپڑے تبدیل کیا صرف تو یہ میری حالات آپ دیکھتے ہیں یہ کپڑے کیوں آپ کو ایسے سے لگتے ہیں کہ یار میرے کو اسٹری نہیں ہے تو اسٹری جو ہے میں گھر سے لیا آتا ہوں تو رات کو تقریباً دفتر سے جو ہے 9-10 کوئی چھوٹی ہوتی تو میں نے کہا یار آپ کہاں گھر جاؤں تو وہاں سے اسٹری بغیرہ نہیں کی تو انشاءاللہ جو ہے وہ کچھ جگر ہوا کہ یہ ابھی تو یہ جب ہاج پہ چلے جائیں گے تو انشاءاللہ میری میں نے اسٹری ضرور اپنی خرید دی ہیں اور میں جو رابے وغیرہ جو تھی رات کو دو ہوتی تھی کیونکہ جو ہے اس میں بات یہ کہ فرش جو ہے نا جس کا اندر ہے گھر کے اندر رہ رہا ہوتی جا آپ بھی اس کو اندرہ مٹی جو ہے نا آ جاتی ہے کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں تو پھر یہ ہے کہ جوتے یار نہیں پہن کے میں آ سکتا کیونکہ یہ فرش ہے نیچے تو میری جوتے گندے ہوتے ہیں ہم باہر سے مٹی والے ہوتے تھے میں کہتا ہوں یار پہلی مٹی آ رہے پھر اور مٹی آ جائے تو وہ ضرورت نہیں کی وجہ جرامے وغیرہ بھی میں نے دو دی ہیں اور ابھی چلتے ہیں باہر اور ناشتہ وغیرہ بھی کرنا ہے کیونکہ نو بچوں کے ناشتہ وغیرہ کر کے تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آہ پھر میں یارہ بجے میں نے واپس ہی آنا ہے تو موسم آج ماشاءاللہ خوشگوار ہے اور ہوا جو اب آٹھلی چل رہی ہے اور ابھی میں ناشتہ کر کے ناشتہ کریں بھی جانا ناشتہ کر کے پھر میں نے دفتر جانا ہے کیونکہ دفتر کے کام وغیرہ کر کے تو ہم نے جو فنکشن پہ جانا ہے تقریباً شان کو میں جاؤں گا تو وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو کو بناوں گا اگر نہ بنا سکا تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ اس کو کوریج کروں کیونکہ وہاں بھی حاجی ہوتے ہیں تو میں نہیں چاہتا ہے کہ یار میری وجہ سے جو ہے ان کو تکلیف ہو تو ہمارا کام بھی خیر وہاں پہ زیادہ ہوگی کہ کام وغیرہ دینے ہوگی وہ کارڈ جو بناتے ہیں ٹیک وغیرہ ہر چیز بناتے ہیں تو وہ بھی ان کو دینے ہوں گے یا ان کی جو ویڈزیں ہیں وہ بھی ان کو دینے ہیں تو ہمیں تو فرصت نہیں ہوگی پچھلے فنکشن میں بھی سی طرح ہوا تھا کہ ہم جو ہے کھانے سی بھی بلکل رہ گئے تھے حالانکہ کھانا تنچہ اچھا بنا ہوا تھا جو ٹیبل ہمارے ساتھ تھی جس ٹیبل پہ ہم نے بیٹے کھانا تھا وہاں پہ جو جو ہاجی آئے تھے جن کی ٹرائیور تھے وہ آکے بیٹے گئے انہوں نے جو ہے وہ کچھ ہی نہیں چھوڑی اور آخر پہ ٹینٹ پہ ہم نے سالات ہی کھایا تھا کیونکہ جو ہے وہ کافی ٹیم ہو گیا تھا تقریبا ہم چھے بجے آئے تھے شام کو اور رہ دس بجے فنکشن ختم ہوا بجے سے جو ہے وہ بوک ہی رہ گیا تو یہ جو اسی بجے سے میں بھی لائٹیں بغیرہ بہنے بند کرتی ہیں اور جو ہے لائٹیں بغیرہ سے بجے سے ابھی اس کی لائٹیں اوپر خراب ہیں تو یہ لائٹیں بغیرہ بھی اس گھر کی سیٹ کروانی ہے کیونکہ ٹائم نہیں مل رہا تو بھائی تو ہیں دستری کو چلے پہلا بڑے بھائی ہیں وہ بھائی وہ دستری کو چلے جائیں گے تو بعد میں انشاءاللہ آپ بھی بھی اس طریقوں چلے جائیں گے پھر بھائی بھی مٹسیکل کے گاہ دیا تھے کیونکہ آئل ایک لگایا ہوا تھا اس کا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آر اگر یہ دے گئی تو پھر انشاءاللہ دوہزار چوبیس مارل خریدیں گے اگر نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں جو ہے وہ سی جی ویڈ ٹو فائی فرید ہوں اور جیسا میں نے بتایا تھا کہ واڈ ٹو فائی لہور کے اندر جو بل کے شارٹ ہو گیا ہے شروع میں پہ نہیں ہے کیونکہ دن پر دن دن پر دن جو ہے پرائزیں بڑھتی جا رہی ہیں اور ابھی جو میں نے سن رہا ہوں کہ گھنٹا والا میں کہا ہے کہ اس کی پرائز جو ہے کافی اور بھی زیادہ ہونی ہے پرائز اور وہ تقریباً تقریب پانچ ہزار کا پھر اضافہ اس کے اندر ہوگا ابھی تو سیونٹی جو کیمت ہے وہ ہے تقریباً کہ ابھی ایک لاکھ چامانہ ہزار نوہ سو مطلب ایک لاکھ پشپنہ دار کی آئے تو جب اگر آپ ہم نہیں خریدیں گے تو چوبیس مٹل ہوئے گا وہ نہیں پتا آپ ستر کی اور پچھتر کی اور ساٹھ کی ہو تو جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو مجھے ضرور مصفرہ دینا ہے کیا اس کو بیچوں یا نہ بیچوں اگر دوست اس کو بیچتا ہوں تو اس کے ریم اور یہ بیپر وغیرہ لگا ہے وہ تھا یہ سب جائے گا اور اس کا اچھا نمبر لگا ہوا تھا آٹھ ہزار نمبر لگا ہوا یہ بھی چلا جائے گا تو مطلب اگر میں نئی خرید تم چوبیس مٹل خریدوں گا تو ایک وہ مجھے ملے گی تقریبا ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ساٹھ ہزار ستر ہزار کیا میں ساٹھ ہزار کی اب جو نہیں پتا اس کا ریٹ کتنا ہوتا اس پائی کا تو پھر جو ہے اس کو ریو لگوانے پڑیں گے اس کے پر خرچہ کرنا پڑے گا تو وہ تقریب دو لاکھ میں پڑ جائے گی تو میں سوچ بھی کرتا ہوں گا کیونکہ ایک بچپن کی ایک بچپن کی آفر آ چکی ہے تو میں نے کہا یار ایک ساٹھ سے کام نہیں دینی تو کل ایک بھائی تھے کل ہمارا دفتر کا سمان بھی آیا تھا آہ کارگو سے تو وہ مجھے ملے کے واپس ہے تو ہمارے دفتر کے باہر جو دوست ہیں ہمارے ساتھ ہی کام کرتے ہیں تو ان نے مجھے کہا تھا کہ یا یہ بائی جو ہے مجھے آپ سیل کر لیں تو میں نے کہا کہ یار ابھی جو ہے وہ آپ ایسا کریں کہ آپ بائی نہ لیں آپ ایک چلی مطلب کہ یوزٹ بائی لے لیں وہ تقریبا ساتھ ستر دار چتر یا ایک لاکھ تک آ جائے گی جو اوپر والے پیسے ہیں آپ ان کو سیپ کر لیں ہتاکہ پھر وہ ہے ابھی شادی شدہ میں نے کہیا جا آپ کے بچوں کے جو ہے وہ کام آ جائے گا تو دوستو بائی جو ہے میں نے ابھی نہیں بیچنے تو اگر وہ مجبور کرے گا تو پھر مجھے مجبوراں بیچنے پڑ جائے گی اور دوسرا میرا ہے وہ ہمسائیہ بھی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا تو اس کو پیٹ بھی پھٹ چکا یہ سارا خراب ہو چکا پیٹ گھر کے اندر یہ نیا گھر ہے اور اس کا جو پیٹ کروانا ہے وہ یہی پیٹ کروانا ہے اور اچھا پیٹ کروائیں گے کہ پہلے جو سردی ہم اس کو تیار کروایا تھا گھر کو تو اسی وجہ سے جو ہے اس کا پیٹ بغیرہ جو ہے وہ پھٹ چکا ہے تو ابھی اس کو چلا دوبارہ حج کے بہت جائے سارے گھر کو جنیا جو انشاءاللہ ربیر کرانا سارا بلکل نہ اس کی دوارے وغیرہ رگڑا آکے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ اس کا بھی رانگ دوارہ وہ خراب ہو چکا ہے تو اس کو بھی صحیح کروانا ہے اور جو ہے وہ یہ دیکھ سکتے ہیں بچھی اس دوارہ یہ بھی دوارہ خراب ہو چکا ہے ان دروازہ کو بھی جو ہے وہ دوبارہ پالش کروائیں گے انشاءاللہ ان کو تو ابھی جلتا ہم ناشتے کی طرف تو ابھی نادر صاحب کی مجھے کاؤل بھی جائی ہے تو اور نے کہا رفیق آپ کہاں ہے تو میں نے کہا میں ناشتہ کر رہا ہوں تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ چلتے ہیں دفتر تو پھر انشاءاللہ ملکاتا قریبا شام کے جو ہے چھے بجنے والے ہیں اور ابھی فنکشن کا ٹائم ہو گیا جانے کا تو ابھی کب دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے آیا نہیں ہوں میں نے آیا نہیں ہوں ابھی اور یہ بھائی کو دکھاؤں کہ میں بھی کپڑے بغیرہ جو اپنے لے کے آ چکا ہوں اور بھائی نے کہا کہ آپ نے گاڑے پہ ہمارے ساتھ نہیں آنا پیچھے جو آپ نے بائک پہ آنا ہے کیونکہ جو بیگ بغیرہ پڑے ہوئے ہیں ابھی میں بیگ بغیرہ دیکھا رہا ہوں ہاتھیوں کے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جلدی واپس آ جانا تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے آپ نے واپس آ جانا ہوں تو فنکشن جو ہمارا وہ تقریباً دس بجے تک رہے گا تو ابھی جاں صاحب بغیرہ سارے پہنچنے والے ہیں تو میں بھی آئے انہانے کے لیے انہاد ہوکے فریش ہوکے پھر انشاء جانا رہا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں تیار ہو چکا ہوں اور ابھی مجھے نادر صاحب کا پھر دوبارہ فون آیا کہ آپ کہاں پہ آئے تو میں نے کہا میں نے ہاتھ دولوں ابھی پانچ وقت پہلے آیا تھا اور مجھے کہاں لگے آپ کہاں ہیں تو میں نے کہا آپ دروازے پہ ٹھہریں تو میں ابھی آپ کے پاس آ رہا ہوں بائی کو سٹارٹ ہوتا کرتا ہوں بھی تو دعا کرنے کہ اللہ تعالی خیریت سے لے پی جائے کیونکہ بہت بڑا روڈ ہے مین روڈ ہے اور چلان کا بھی خطر ہے کیونکہ میرے پاس ہیلمٹ نہیں ہے اور ہیلمٹ دوستو میرے خیال میں ضرور پہننا چاہیے اور میرے پاس ہیلمٹ تھا تو پہلے میں نے بائی بیچ دی تھی تو وہ ہیلمٹ بگر گزارا نہیں ہوتا تو دوستو چلتے ہیں تو دوستو آخر کار میں فانکشن پر پہنچ چکا ہوں اور ناظر صاحب تو مجھ سے دلتک تقریبا انتاس میٹ پہلے پہنچا ہے تھا یہاں پہ تو یہ سامنے دیکھیں ہاں جی بن کے کھڑے ہوئے استقبال کرنے کے لئے جیسے میں اندر انٹر ہوا تو انہیں میرے ہاتھ پر خوشبو بھی لے گئی اور ما شاء اللہ کافی اچھا نظام مائن کا یہ بکتیاں چاہو پہ ہے انارکلی شادی حال کے نام سے یہ شادی حال ہے تو ہر سال جو ہوتا ہے اسی کے اندر ہمارا فانکشن ہوتا ہے اس میں ہاجیوں وغیرہوں کو جو پائٹ کا بغیرہ کرنا ہوتا ہے تو اب حساب جو ہیں ابھی آئے نہیں ہیں تو وہ تقریباً دس پندرہ میٹ میں آ جائیں گے تو وہ دیکھ دکھتے ہیں کہ سامنے حساب جو ہمارے آ چکے ہیں اور میمان سے ملاقات وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں سارے میمان وغیرہ جو ہیں آ رہے ہیں تو تقریباً جو بھی دس پندرہ میٹ میں انشاءاللہ جو شور ہو جائے گا خطاب انشاءاللہ جو بھی ہاجیوں کے بارے میں صاحب جو ہے گئی دیں گے اور ہم کو بائٹ کریں گے کہ حج کیسے کرنا ہے اور سفر موسکر آئے ہیں اب یہاں موسکر رہتے ہیں مجھے کیا کرتے ہیں اور یہاں نام کا کچھ آگا ہے حدیث کیوں کہتا ہے حاج کس کا نام ہے حاج لوگ موسکر کے بارے میں کرنا ہے حدیث کیا کہتا ہے حاج کس کا نام ہے حاج لوگ کھانے پھلانے کا نام ہے یہ آج کے ہنچن میں گروپ نمبر ایک سو ایک سے بڑا کیا ہے جو لوگ دس جن پہتے جائے ہیں جب تک آپ کے رویے کے ساتھ بڑا رہو آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ انارکلی کے میں باہر آ چکا ہوں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا شادی حال آپ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت شادی حال یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ بھائی کی گاڑی تھی اور اس میں سے میں یہ بیک اٹھا ہلایا تھا اور اب بھی چلتا ہوں اندر انشاءاللہ اندر کے مناظر میں آپ کو دکھائیں انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا مناظر ہے سارا اور ابھی ہم آئے کے شادی حال یہ شادی حال نہیں ب misses کہ میں ہے شادی حال لیکن یہاں پہ نہ ہٹا ٹریننگ پروگرام ہو رہا ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اور یہ اتنا خوبصورت شادی حال یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارےھی ہیں نادر صاحب یہ دیکھ سکتے ہیں جی نادر صاحب ہمارے یہ، سارا کام véhicلوں نے کرنا ہے حج کا مطلب کہ سارے پیپر وغیرہ سارا کامیوں نے کروانا ہے تو ابھی صاحب وغیرہ سارے نماز پڑھنے گئے ہیں تو سامنے جو ہے وہاں پہ سٹاپ کریں گے حج کے بارے میں سارا بتائیں گے سارا جو وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے سامان وغیرہ جو ہے وہاں کا پاسپورٹ ویزا سب چیزیں ہم دفتر سے لے کے آئے تھے تو اب ان کو یہاں پہ دین آئی ابھی نماز پڑھنے گئے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ پروگرام جو ہے وہ تو کھانا وغیرہ جب بھی پہلے پانی وغیرہ دیں گے پھر اس کے بعد جب وہ کھانا وغیرہ سارف کریں گے تک ہمیں در ہی ہیں تو دوستو صبح کا ٹائم ہو چکا ہے اور رات کو ہم کافی لیٹ آئے تھے تکریباً لارہ بارہ بجے آئے تھے تو اسی وجہ سے جو ہے میں ویڈیو کا اینڈنگ کر سکا تو ابھی صبح ہے اور گھر کے کام وغیرہ بھی کرنے ہیں اور آج جو ہے کافی رش ہوگا دفتر کے اندر کیونکہ آج ہی جو ہے اور کال فنکشن پہ انہوں نے کہا تک ہم سمال لے رہے آئیں گے تو اسی وجہ سے میں جلدی جو دیوتا ہوں آپ کے اچھے ہیں میں یہاں کو میں ادھی بھی تک نہیں ہوں تو اس تو آج کی ویڈیو کہہ لگے یہی پہ کرتے ہیں تو یہ ویڈیو بہت لنبی ہو چکی ہے تو اگر میری ویڈیو کو پچھانے دائی ہو میری چینل کو سرکرائب اور میری ویڈیو کو لائف درم دیو